بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ٹی آر انجیننگ میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسل شیٹ میں یہ جو ان سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ارابک سٹائل میں کیسے چینج کریں گے چیئے ابھی ایسا کہ میں نے ایکسل کے ایک نیو شیٹ اوپن کی ہوئی ہے یہاں پہ ہم جب بھی ٹیپ کریں گے تو یہ اس ٹائل میں ہی آ رہے ہیں تو ان کو ہم ریپک سٹائل میں کیسے چینج کریں گے اس کے بہت سارے میتھڈ ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایزی سا میتھڈ بتا دیتا ہوں آپ بھی بھی سیڈنگ کر لیں اس کے بعد آپ ایکسل میں کہیں بھی ریپک سٹائل میں کلک سکیں گے اس کے لئے آپ کو کنٹرول پینل میں جانا ہوگا کنٹرول پینل کو اوپن کر لیں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کلاگ اینڈ ریجن اس کے اوپر کلک کریں اور یہ جو سیکنڈ ریجن والا اس کو کلک کر لیں یہ دیکھیں میرے پاس جو ونڈو ہے وہ انگلیش میں ہے اور اس کی جو لینگویج سٹائل ہے وہ یونائیٹی سٹائل ہے انگلیش یونائیٹی سٹائل سلیکٹ کیا ہوئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایکسل میں ہم ارائیبک سٹائل میں لکھ سکیں تو آپ کو جسٹ یہاں سے ریجن میں آپ نے ریجن سلیکٹ کرنے ہوگی اس ریجن میں آپ کام کر رہے ہیں مجھے سودی ارائیبک سٹائل چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ارائیبک سودی ارائیبیا یہاں سے آپ نے صرف ریجن کو سلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے بس اس کے لابے اور کوئی سیٹنگ نہ کریں اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دیں ابھی دوبارہ چلتے ہیں انسا شیٹ میں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی سیم اسی طرح پان لکھا جا رہے ہیں اب یہاں سے ایک سیٹنگ ہم نے وہاں پہ کیا ہے اس کو جتنے جن جن باکس میں آپ ارائیبک سٹائل لکھنا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ ہوگا فارمر سیلز اس کو اوپر کلک کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو نیچے الائنمنٹ میں جانا ہے الائنمنٹ کے بعد یہ دیکھیں نیچے ٹیکس ڈائریکشن اس کو جسٹ رائٹ ٹو لیفٹ کر دیں اوکے یہ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس رائیبک سٹائل آگئی ہیں ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ تو وہ سیم ہو ہی رہیں گے جو پہلے تھے تو اگر آپ جن جن باکس میں رائیبک سٹائل لکھنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ ایک دو باکس کی سیٹنگ کر کے آپ اس کے ساتھ میچ کر لیں جیسا کہ اس سے سیٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ میچ کر کے اس کو کریں یہ بھی ایک رائیبک سٹائل میں چینج ہو جائے گا اگر آپ پوری شیٹ میں رائیبک سٹائل لکھنا چاہتے ہیں تو پوری شیٹ کو یہاں سے سلیکٹ کریں کسی بھی باس کو رائیٹ کلک کر کے سیم ہوئی پروسس دھوڑا لیں ابھی آپ شیٹ میں کہیں بھی لکھیں گے تو وہ سیم رائیبک سٹائل لکھا جائے گا تو اس طرح آپ ایکس کے علاوہ اپنے کمیوٹر میں کسی بھی پروگرام میں رائیبک سٹائل میں لکھ سکتے ہیں یہ نمیرک تھے نمیرک کو ہم نے رائیبک میں چینج کی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہارے آنے والی نئے ویڈیو کی اطلاق کو مل سکے اپنا بہت سارا خیار کے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ